اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر 607 دلیا میں امارت والی جماعت کے ساتھ زیادتی مفتی قاسم صاحب قاسمی پر صد عن سبیل اللہ وعلا دفعہ ثبت ہوا مفتی قاسم قاسمی صاحب سے چند سوالات کے جوابات مطلوب ہے دعوت اکام اور اس کا اسلوب الحمدللہ روحدہ والصلاة والسلام معلیم اللہ نبی کے معاعدہ اما بعد مہرشترہ کے طائف دعوت اکام کرنے والوں کی ترطیب کے لئے دعوت اکام کرنے والوں کی تربیت کے لئے مہرشتر میں طائف کی برستیا سن ستر کی دہائی میں مہرشتر میں تبلیغی سفر کرنا ہوا جو ایک لمبے عرصے تک جاری رہا اس وقت ناسک شہر مہرشتر کا طائف مانا جاتا تھا مار پیٹ مخالفت بریدوی ساتھی کیا کرتے تھے سن چورہتر میں ہم نے بھی پتر کھائے سر پر پیٹ پر ٹانگوں پر زخم آئے تھے ناسک والے قابل رحم تھے اس لیے کہ وہ لوگ توحید و شرک سنت و بداعت میں تمیز نہیں رکھتے تھے پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت عطا فرمائی ناسک شہر میں پہلے سے پھر ناسک رو اسٹیشن کی مسجد میں کام ہوتا تھا اب الحمدللہ سارے شہر میں کام ہوتا ہے پہلے جماعت بھگور قیام تک جا سکتی تھی بس دوسرا طائف تعلقہ بسمت زلہ پربنی تھا وہاں پر کام کرنے کے لیے ہمیں نقلی پیر صاحب کا روح بدھارنا پڑتا تھا اور ناصر شہید کی درگاہ میں اکیلے کئی دن تک قیام کرنا پڑا تھا سارے درگاہ کے سجادے ہماری خدمت کیا کرتے تھے اور ہماری جماعت بھائی فاروق ڈرائیور کے گھر ٹھہری ہوئی تھی ناصر شہید چوک میں شام کے وقت وعد رکھے جاتے تھے پیروں کی طرف سے اور ہم جان کی بازی لگا کر بیان کرتے اور تشکیل کرتے تین وعدوں میں اللہ تعالی نے دروازہ کھول دیا پھر اجتماع ہوا خوب جماعتیں نکلی تیسرا طائف دھلیا نکلا حالانکہ مالے گاؤ اور دھلیا وغیرہ تو تبلیغ و مدارس کے گڑھ مانے جاتے ہیں ناندگاؤ چالیس گاؤ منمار جامنیر جلگاؤ نمبائتی پاچورہ بھساول والے تو مرکد نظام الدین کے جانسار لوگوں میں شمار ہوتے ہیں پٹانوں کا خون کیا زرد ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں لکھلی ہوئی جماعت مسجد میں ٹھہرنے کو ترزے اور اے پٹانوں تمہارے ہوتے ہوئے غیر ان کی مدد کریں دھلیا میں ایک کے بعد ایک مفتی صاحب عمارت کے خلاف کھڑے ہوتے رہے ہیں مگر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہے کہ ان پر کچھ لکھنا پڑتا ہے پہلے مفتی مسعود نے مخالفت کی پھر قسطوں کی زد میں آ کر اپنی ساکھ ہو بیٹے ان کے بعد پھر نظام الدین نامی کوئی مولوی صاحب نے علم بغاوت بلند کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے سو گئے اب مفتی قاسم صاحب میدان میں آ گئے ہیں ہم مفتی قاسم سے ان کی شان کے موافق چند سوال کرتے ہیں اور انہیں تین دن کا وقت دیتے ہیں کہ جوابات انعیت فرمائے سوال نمبر ایک علماء انبیاء کے وارث ہونے کی بعث انہیں تبلیغ علا منح علا نحج نبوہ کرنا چاہئے یا مروجہ تبلیغ یا مروجہ تعلیم و تعلم سوال نمبر ایک علماء ورثت الانبیاء ہونے کے بعث انہیں تبلیغ علا نحج نبوہ کرنا چاہئے یا مروجہ تعلیم و تعلم سوال نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے چوبیس گھنٹے میں سے عمومی دعوتی محنت پر کتنے گھنٹے اور تعلیم و تعلم پر کتنے گھنٹے لگتے تھے سوال نمبر تین مدارس کا مروجہ نظام اقرب منحج رسالت ہے یا تبلیغی نظام سوال نمبر چار بحیثیت وارث نبوی آپ کا کتنا وقت دعوت تبلیغ میں روزانہ لگتا ہے اور کتنا لگنا چاہئے تھا نمبر پانچ سوال نمبر پانچ شرائیت کی شرعی حیثیت کیا ہے سوال نمبر چھے امارت کا نظام شرعی ہے یا غیر شرعی سوال نمبر سات امت کا سواد عاظم امارت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا شرائیت کے ساتھ سوال نمبر آٹھ فرما نبوی ہے کہ میری امت کی اکثریت حق پر جمع رہیں گی اس بنا پر اکثریت تو امارت کے ساتھ ہے بحیثیت امتی آپ پر لازم ہے کہ امارت کو تسلیم کرے ورنہ امارت کا انکار دلاصر فرما نبوی کا انکار ہوا سوال نمبر نو کیا بھائی ابرار صاحب اور ان کی جماعت کی دینی دعوت اور ان کا اسلوب کتاب و سنت و سیرت تگیبہ کے خلاف تھا سوال نمبر دس آپ شرائی احباب ہر وقت کہتے ہیں کہ اکابر علماء امارت کے نظم کے خلاف ہیں کیا اب ہمیں درجن دو درجن علماء اکرام کے نام پیش کر سکتے ہیں سوال نمبر گیارہ امیر کی کمیوں و کوتائیوں کی وجہ سے آئین اسلام و نظام شرعی یعنی امارت والے نظام پر لعنتان مخالفات اور اس کا استخفاف کرنے کی کوئی گنجائش نکلتی ہے بگینو و تو جرو آپ چونکہ ایک مقتصام ہے اپنے رتبے و مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے مستند و مدلل جوابات سے مستفید فرمائے خاقصار بندہ محبوب دعی اللہ کی فضیلت امام حسن کا تفسیرہ امام حسن بصری کا تفسیرہ جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آیت و من احسن قولا من اللہ و من احسن قولا من من دعا کتاب التوحید لشیخ حسن بن عبدالوحاب النجدی صفحہ نمبر ستاسی ترجمہ فرمایا کہ دعوت تبلیغ والا دعی اللہ ہے اللہ کا حبیب ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا مقرب بندہ ہے یہ بندہ اللہ کا اختیار کرتا ہے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے اس کی دعوت اللہ نے قبول کی اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے جاتے ہیں اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے حق و باطل میں خانہ جنگ کی حق و باطل میں جنگ پانچ طرح سے ہوتی ہیں جو مندرجہ زیر ہے پہلی جنگ نظریات و نہج کی بنیاد پر ہوتی ہیں دوسری جنگ اپنے اپنے موقف کو حق و درست ثابت کرنے پر ہوتی ہیں تیسری جنگ نفوس و ذاتیات کی عنوان پر ہوتی ہے چوتی جنگ ایک دوسرے کے خلاف تو حمد و بدنامی کا چرچہ کرنے کے ذریعے پانچویں اور آخری حربہ طاقت مال سیاست کا بازار گرم کرنا اس جنگ شرائیت و عمارت نے چار طریقوں کو عبور کر لیا اب پانچویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اب ماردھار واری سیاست چل رہی ہے مراکز و مساجد پر قبضہ شروع ہو گیا ہے چند دل قبل منگلہ دیش کے شرائیت والے نے ایک عمارت والے آدمی کو کروسین تیل ڈال کر جندہ جلالالا اب وہ ساتھی آہستہ آہستہ سیحتیاب ہو رہا ہیں اور جلانے والے پولس کسٹڈی میں ہیں گدشتہ ماہ رائیون مرکز کے شرائیت والوں نے تین عمارت والے ساتھیوں کو تیخانے میں لی جا کر خوب مارا ایک طالب علم کو ان زخمیوں کے خدمت کے لیے رکے تھے اس طالب علم کو رحم آیا اور اس نے سارا واقعہ بتا دیا اب وہ تینوں زخمی ساتھی ابھی تک زیر علاج ہیں دلیا کے علاقے میں مفتی قاسم صاحب کی نگرانی میں بھائی ابرار کی جماعت کے ساتھ بدسلوکی کی گئی نہ افتار کرنے دیا گیا نہ کئی ٹھہرنے دیا گیا یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ شرائیت کے پاس نہ علم رہا نہ صبر نہ توقع اللہ اور نہ ہی انسانیت جب آدمی ہر لائن سے پسپا ہو جاتا ہے تو مارنے اور مرنے پر آ جاتا ہے بقول مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ادامت برکاتہم ہندوستان تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اب ہم ملکوں کی کھاں کا چھانتے فرتے ہیں کہ شاید کئی ہمارا ٹھکانہ بن جائے مگر تھک چکے ہیں دس بیس ہزار لوگوں کو بھی شرائیت والے نہیں جوڑ سکتے اس لیے کہ قبولیت اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتی ہیں مگر شرائیت والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امارت والی جماعتوں کو تکلیف دیں گے تو ہم نیک ہو جائیں گے اور اللہ ہمیں مقبول بندوں میں شمار فرمائیں گے ہدایت اس طلب ہو جاتی ہے تو اقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے پھر حق و باطل میں امتیاز کرنا محال ہو جاتا ہے حد یوسف علیہ السلام کی دشمنی نے سوچتے تھے کہ یوسف کو قتل کر دو پھر توبہ کر کے نیک صالح لوگوں میں سے ہو جانا اقتلو یوسف اقتلو یوسف ابی ترحوہ ارضی یخلو لکم وجہو ابیکم وتكونو من بعد ہی قومن صالحین سورہ یوسف آیت نمبر نو ترجمہ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھیک دو دھوکہ تمہارے کسی نامعلوم جگہ پھیک دو تاکہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہارے طرف ہو جائے اس کے بعد تم نیک ہو جانا فائدہ قتل کر کے مار پیٹ کر کے رستہ تنگ کر کے کسی طرح سے بھی عمارت والوں کو راستے سے ہٹا دینا اور پھر اپنے زکونہ پر توبہ کر لینا یہ شریعت ہے شورائیت والوں کی جس طرح اخوان یوسف جس طرح اخوان یوسف کی شریعت تھی نوٹ عوام اگر یہ دشمنی کرتی تو ہم اسے عموم بلوہ کا نام دیتے مگر مفتیان اور علماء کے نگرانی میں یہ تباہی مچائی جا رہی ہیں اس لئے ہم اسے شریعت شورائیت کا نام دیتے ہیں تم بھی عمارت والوں کے ساتھ شورائیت والوں کا ہر جگہ اور ہر ملک میں یہی سرک رہا ہیں حضرت جی رابع مولا ساسا پر چار مرتبہ جان لیوہ حملہ کروایا لیکن ناکام رہے بنگلہ دیج سن دوہجر اٹھارہ میں عمارت والوں کو کوکرائل مدرسے کے طلبہ سے پٹوایا گیا دوستوں سے زائد افراد زخمی کیا اور ایک شخص بھائی اسماعیل منڈول مشن گنج والوں کی جان لے لی رحمت اللہ علیہ سن دوہجار انیس میں مرکز رائیون میں میواتیوں کو مدرسے کے طلبہ سے تیخانے میں پٹوایا اور آدمری حالت میں پہنچا دیا بالاخر پولیس کیس بنا زمانت پر شورائیت کے بزرگوں کو چھڑوایا گیا سن دوہجار انیس میں گجرات انڈیا میں مستورات کی جماعت ٹھہرانے والے پر برا سلوک کیا گیا دشمنی ایسی نبائی کے ماں بہن بیٹی جیسی خواتین کا بھی خیال باقی نہ رہا اور ان کو بھی در بدر بھٹکنے چھوڑ دیا ایک ہفتہ قبل دلیا میں مفتی قاسم قاسمی صاحب کی زیر نگرانی بھائی عبرار صاحب کی جماعت کو دوڑایا گیا کئی ٹھہرنے نہ دیا گیا یہاں تک کہ غیر مسلم بھائیوں نے اس جماعت کی نصرت کی اور انہیں ٹھکانہ دیا برحال کن کن مظالم کا ذکر کرے دنیا بھر کے ممالک میں کھیے گئے شورائیت کے مظالم کو اگر جمع کرے تو ایک زخیم کتاب بن سکتی ہے اور انشاءاللہ ہم اسے ضرور لکھیں گے تاکہ دنیا والے جان لیں کہ کمیونسٹ والے دجالی منشور شکل وہ صورت کیا ہیں تاکہ لوگ اس سے بچے اور اپنی نسل کو وصیت کر جائیں جس طرح کفر و شرکت سے بچا جاتا ہے اسی طرح دین کی محنت کرنے والے عمارت پر جمع رہے اور شورائیت اور اس کے بنانے والے پر اسی طرح لعنت بھیجتے رہے جس طرح معتزلہ خوارج وغیرہ پر امت مسلمان لعنت بھیجتی آئی ہے اللہ تعالی فتن خبیصہ عالمی شورا سے امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ